ایک چاند تھا سر آسمہ کس تتین پرشتے سال آر سے ونیہا دی رات کے قریب پر پریشان بیٹھی تھی جلال نے تو سخت الفاظ میں واپس آنے کا کہہ دیا تھا مگر وہ کیا کرتی کیسے جاتی وہ بہت دیر تک سو سوچ کر حلکان ہوتی رہی دوسروں کی باتوں کو ہوا میں اڑانے کی عادت ہی سے نہ تھی کہ لاپروائی سے بیٹھی رہتی اوپر سے جلال جیسا جذباتی طبیعت کا حمل انسان شادی کے شروع کے ہی دنوں میں وہ کوئی مسئلہ نہیں بنانا چاہتی تھی تھک کر اس نے اممہ کو بتانے کا سوشا جو جھکتے ہوئی وہ ان کے کمرے کے دروازے پر آکھ کھڑی ہوئی تھی ہاتھ بڑھا کر دستک دینی چاہی پھر ہاتھ خلا میں رک گیا اببہ کو کیا کہوں کہ ابھی مجھے گھر چھوڑ گائیں وہ پریشان ہو جائیں گے شرمندی کی تو اپنی جگہ مغربہ کو کس قدر فکر ہوتی جلال جیسا دامات قابل بھروسہ اور تسلی تو نہ تھا بس مجبوری ہی تھی جو سب نے مل کر منیحہ کے گلے ڈال دی اور وہ مجبور نہ بھی اڈھول پیٹنے پر رضا مند بھی تھی کچھ دیر بعد اممہ کے کمرے کا دروازہ کھلا وہ بدحواسی میں بجلی کی تیزی سے کچھن میں داخل ہو گئی منیحہ یہ تم ہو اپنا تنفس بحال کر کے اس نے اممہ کی جانب دیکھا جی امی پیاس محسوس ہو رہی تھی ساتھی تعویل پیش کی اچھا اچھا میں تو ڈر گئی منیحہ نے سوچا اممہ کو جلال کے مطالبے کا بتا دے مگر وہ اتنے حمد جمع نہ گڑ سکی وہ ضرورت سے زیادہ حساس ہو رہی تھی شاید یا یہ شادی کے فوراں بات کی ججکتی وہ کچھ کہہ نہ سکی اممہ اس کے واپس کمرے کے جانب جانے تک وہیں کھڑی نہیں ساری رات وہ چاہ کر بھی سو نہ سکی جلال نے بھی دوبارہ کال نہیں کی صبح اٹھ کر اممہ نے سب کو اکٹھا ناشتہ دیا اببہ آج اب ہمیں کھوانے لے کر جائیں گے سیمون نے اببہ کے اچھے موٹ کا بروقت فائدہ اٹھانا مناسب سمجھا لیکن ابھی کل تو تم شادی کے کاموں کی وجہ سے تھکی ہوئی تھی اببہ نے اس کا باویلہ دھورایا ہاں تو اسی لئے کہہ تو کہہ رہی ہوں باہر جائیں گے گھومیں گے پھریں گے تو تھکاوٹ دور ہو جائے گی لا پروہی سے اس نے اکلمندی جھاڑی باہر جانے سے تو انسان مزید تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے پگلی اببہ نے ہنس کر اس کی پیوکوفی کی داد دی گھومنے سے انسان کا ذہن فریش ہوتا ہے اببہ سیمون نے بھی کچھ ڈپٹ کر کہا اببہ ہنستے لگے ان کا مزاج آج خوشگوار تھا یہ الٹی پیدا ہوئی ہے لوگوں کی بچیاں دیکھو اتنی اکلمند ہیں اور ایک یہ ہے امی نے حسب معمول و توقع اس کی کم اکلمندی کا رونا رویا اما آپ تو پیچھے پڑ جائیں میرے آج گھومنے جانا ہے ٹھیک ہے نا منیہا میڈم اس نے منیہا کو بھی شامل گفتگو کرنا چاہا وہ جو کسی گہری فکر میں تھی چونکی ہاں ٹھیک ہے کہنا چاہتی تھی وہ کہ اس سے واپس گھر جانا ہے جلال کا مزاج کس نہج پہ پہنچ چکا ہوتا رات بھی وہ کتنا بیزار ہوا تھا اس کی غیر موجود کی وے مگر وہ فیل وقت اپنے بہن بھائیوں کے پلین کو بھی مسترد نہ کر سکی ابھی وہ لوگ گھر سمیٹ کر تیاری ہی کر رہے تھے کہ بیرونی دروازے پہ تیز دستک نے ان سب کو متوجہ کیا صبح صبح کون آ گیا اما نے خود کلامی کی اور اس کا اکلوتا چھوٹا بھائی دروازہ کھولنے کے لیے گیا اببہ شاید اچھا جی کی جانب گئے تھے اسلام علیکم جلال بھائی آئے ہیں وہ کچھ حیران اور پرجوز سا بولا کیسے ہو بیٹا امی بھی فوراں آگے بڑھیں منیحہ کو لینے آیا ہوں بغیر کسی سلام دعا کے رات کے لباس میں وہ شاید ابھی سو کر اٹھا تھا اتنی جلدی کیا ہے بیٹا رات کو لے جانا امی نے مسکرہ اگر اسے بیٹھنی کے لیے کرسی پیش کی نہیں آنٹی بیٹھوں گا نہیں ابھی میں ذرا جلدی میں ہوں اس نے بیٹھنے سے انکار کیا سیمون کمرے کے دروازے پہ جمی تھی وہ چاروں نفوس اس وقت جلال علیہ کی جانے متوجہ تھے مگر جلال تو جیسے ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو کر آیا تھا چلو یک لبزی حکم منیحہ کے لیے تھا اس کا ڈل دوب کر اُبرا اوپر سے جس طرح سب متوجہ تھے نہ جانے وہ کیا کچھ کہہ دیتا اپنی بیزتی کا اس سے بہت خوف محسوس ہوتا تھا جی وہ جلدی سے اندر سے جادر اٹھا لائی جو وہ کپڑے کل پہن کر آئی تھی وہ اٹھانے بھی یاد نہ رہے گھر کے ایک معمولی سے لباس میں ملبوس ہو اس کے پیچھے پیچھے جانے کو تیار تھی اما بھی موقع کی نزاکت دیکھتے ہوئے چھکی ہو رہی ساتھ ہی منیحہ کو جانے کا اشارہ دیا لیکن انہیں جلال کا ایسا رویہ نامناسب ہی معلوم ہوا مگر شکر تھا منیحہ سیمون کی طرح زدی طبیعت کی مالک نہ تھی وہ لوگ تو چلے گئے مگر وہ تعدیر تشویش پر مبتلا رہی انگینت دعائیں کی جو کہ منیحہ کی پرسکون اور خوشکوار زندگی کے حصول پر مبنی تھی اب آئے تو وہ بھی حیران ہوئے مگر جب اما نے بتایا کہ جلال لینے آیا تھا اور جلدی میں تھا تو انہوں نے بھی مزید کوئی سوال نہ کیا بیٹی اب کسی اور کی امانت تھی اس کی سواب دیت تھی چاہتا تو رکنے دیتا چاہتا تو لے جاتا گھر سے وہ اسے ہاتھ پکڑ کر قریباً کھیرستا ہوا لائے لیکن گلی پہ پہنچ کر اس کی گلائی کلائی اپنی گرف سے آزاد کر دی منیحہ اس کے تنے ہوئے نقوش دیکھ دیکھ کر ڈر رہی تھی وہ کوئی بات نہ کر رہا تھا پہلے دو دن اس خوش فہمی میں گزرے کہ جلال کا رویہ اس کے ساتھ برا نہیں تھا مگر اب حقیقت اور گمان شاید بدلنے والے تھے اسلام علیکم ارے اتنے صبح صبح آ گئیں وہ بغیر کسی سوال کا جواب دیا اوپر اپنے کمرے میں چلا گیا آنٹی کو جیسے افسوس تھا ہوا وہ لینے چلے گئے تو امہ نے کہا چلی جاؤ اس نے خجل ہو کر وضاحت دی ساری زندگی شادی کی کوئی ایک بھی رسم تو ڈھنک سے نہ ہوئی تھی اوپر سے ان سب کے سوالات و جوابات میری جان اب کمرے میں چلی جاؤ ورنہ سختی نہ آ جائے تمہاری جلال کی بہن کو شاید اس کی فکر ہوئی تھی یا مزاک میں کہا منیحہ مسکراب بھی نہ سکی میں چینج کر آؤں اس نے اپنے سادہ لباس کو ادانستہ چادر میں چھپا رکھا تھا جس حلیہ میں وہ کل یہاں سے گئی تھی اس کے برق سب تو بہت عجیب لگ رہی تھی وہ نہیں چاہتی تھی کوئی اس پہ غلط ریمارک پارس کرے اللہ کا شکر ہوا آنٹی نے سر سے لے کر پاؤں تک گھورا تو صحیح مگر کہا کچھ نہیں وہ سڑیاں تو چڑھائی مگر کمرے میں داخل ہوتے اس کے قدم چوکٹ پہ جم گئے یا میرے اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑنا کبھی کہیں داخل ہونا اتنا مشکل نہ لگا تھا جتنا اس وقت اپنے کمرے میں داخل ہونا لگ رہا تھا دل آگے بڑھنے سے انکاری تھا من من بھڑ کے قدم اٹھاتی وہ نہایت خفیف سی آواز میں دروازہ بجاتی اندر داخل ہوئی چند پل تو شدید نرمیسنس کا شکار رہی پھر ایسی کی کولنگ اور تاریکی میں آنکھیں پھار پھار کر دیکھا تو وہ بستر پر سویا ہوا تھا شکر ہے اللہ تیرا نادانستہ لبوں سے کلمہ شکر ادا کیا کچھ دیر بعد حواظ بحال ہوئے تو فطری سے غصہ جاگا اگر سونا ہی تھا تو مجھے اٹھا کر کیوں لے آئے اس نے خبکی سے خود کلامی کی جلال آنڈے مو مزے سے سویا ہوا تھا جن ہے یہ انسان پورا یقیناً اس کی آنکھ کھولی ہوگی اور منیحہ کو کمرے میں نہ پا کر وہ بنا ہاتھ میں دھوئے چھلاوے کی طرح اسے لینے پہنچ گیا عجیب جذباتی جناتی خسلت والا انسان تھا ایسی کھولنگ نے کمرے کے ساتھ ساتھ اس کا دماغ بھی تھنڈا کر دیا اس موسم میں بھلا ایسی کی کیا ضرورت تھی مگر جلال صاحب کا کون سمجھا سکتا تھا وہ تھک کر بیٹ پر بیٹ گئی چند گہرے سانس لے کر خود کو پرسکون کیا پھر کچھ کچھ ہڈیوں کو سردی محسوس ہوئی وہ کچھ احتیاط سے کچھ ججکتے ہوئے بیٹ پیس کے قریب ہی نیم دراز ہو گئی نگاہیں اسی پہ جمعی تھیں عجیب لا پرواہی بھرا انداز تھا وہ مزے سے سو رہا تھا لمبے سیاہ شمکدار بھال چہرے پہ بکھ رہے تھے منیحہ نے لا شعوری طور پر اس کے چہرے سے بال ہٹانے کے لئے ہاتھ بڑھایا وہ سو رہا تھا مگر جو ہی منیحہ کیوں لیا اس کے چہرے سے میس ہوئیں وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا ہاتھ مت لگاؤ مجھے وہ جھٹکے سے اس کا ہاتھ پرے کیا وہ سہم کر رہ گئی جلال خف کی بھری پکار تھی کیا جلال وہ اٹھ کر دھاڑا منیحہ کوئی اتنے سخت انداز کی عادت نہیں تھی آپ کیوں خفا ہو رہے ہیں کیا مطلب خفا ہو رہا ہوں تمہیں پرواہ ہے میری وہ واقعی غصے میں تھا جلال پلیز ہوا کیا ہے یہ تو بتائیں اس سے تمام تر عزت نفس کو بھلا کر اس کی ناراضگی کی وجہ جاننی چاہی جب تمہیں کل کہا تھا کہ واپس آؤ تو کیوں نہیں آئی تم وہ اسے گردن سے دبوچ چکا تھا آنکھیں لال انگارے کی طرح تھی منیحہ کو وحشت ہونے لگی پلیز جلال میں کیسے آتی اتنی رات ہو چکی تھی وہ بستر پر ڈھہ گئی دونوں ہاتھوں سے اپنی گردن چھڑانا چاہی آنا چاہتی تو آ سکتی تھی کیسے اور کیوں کیا ہوتا ہے پر کچھ سننے کو تیار نہ تھا عجیب شخص تھا اتنی سی بات پر اتنا غصہ دفع ہو جاؤ یہاں سے اس کی گردن چھوڑ کر وہ اب اسے بستر سے اٹھنے کا کہہ رہا تھا اور وہ کامتے ہوئے اٹھ بھی گئی چند پل وہ خوف اور انتہا کی بے بسی محسوس کرتی رہی یہ عجیب اور قطعی نئی صورتحال تھی ایک جواب آدمی جو اب اس کا شہر بھی تھا اکیلے کمرے میں بستر پر بیٹھا اس پہ دھار رہا تھا اور ایسی صورتحال سے نکلنے کا اس کے پاس راستہ بھی نہ تھا انسانی نفسیات کہتی تھی کہ اگر سامنے والا غصے میں ہو تو خاموش رہنے چاہیے مگر یہ جلال اس کی خاموشی کو بھی غلط رنگ دیتا کہ اسے پرواہ ہی نہیں جلال I'm sorry آئندہ ایسا نہیں ہوگا اس نے اپنی فطرت کے خلاف جا کر معافی مانگ دیئے اس بات کی اسے نہیں پتا تھا مگر جلال نے توجہ نہ کی جلال پلیز ناراض نہ ہو وہ ڈرتے ڈرتے بستر کی کنارے پر ڈک گئی مگر وہ پھر بھی بے اتنا ہی بڑت رہا تھا میں وعدہ کر دی ہوں آئندہ آپ کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کروں گی اس نے ایک انگلی سے اس کا کاندہ چھونا چاہا اور اب کی بار یہ اس کے لہجی کی پستی تھی یہ التجاہ کہ جلال الوی نے مر کر اسے دیکھا چند پل اسے گھورتا رہا پھر غصہ گہری سانس دے کر جھٹک دیا منیحہ میرا میٹر مت کھمایا کرو موزور اور جاہل عورتوں والی حرکتیں چھوڑ دو وہ اسے وان کرتا بستر سے اٹھ گیا اس سے سکون کا سانس دیا وہ ظاہر اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تھا دور اندر کہی دماغ میں ایک سوال ہتوڑے کی طرح برستا رہا اس نے موزور اور جاہل عورتوں والی کون سے حرکت کی تھی شام تک وہ دو تین دفعہ وقتاً فوقتاً کمرے میں آ کر اسے چھوٹی موٹی بات زید کرنے کی کوشش کرتی رہی مگر وہ یہاں تو فون میں بیزی رہا یا پھر ٹی وی پہ وہ غصے میں تھا بھائی بھائی کے ساتھ بھی نہ بیٹھا اور منیحہ کو یہ جان کر حیرت ہوئی کہ اس کے غصے کے باعث کسی نے بھی اسے ڈسٹرپ کرنے یا سمجھانے کی کوشش نہ کی شاید وہ اسے زیادہ پہتر طور پر جانتے تھے کہ شہد کی مکھیوں کے چھتا تھا وہ شخص جو ہاتھ ڈالتا وہ خود ہی بھگتتا دوپہر کا کھانا اور ناشتہ وہ اکٹھا کرتا تھا جو کہ اس نے کمرے میں ہی کیا شام کو وہ دوستوں کے ساتھ نکل گیا حالانکہ کل اس کے بھائی بھابی نے واپس جانا تھا مگر اس سے شاید پروان آتی یا شاید اس کی تربیت تھی رات دس بجے وہ آیا تو منیحہ اس کے پیچھے ہی آگئی وہ کافی فریش لگ رہا تھا السلام علیکم کچھ سمجھ سا آئی تو اس نے سلام ہی جار دیا یہ دن میں کتنی دفعہ سلام کیا کرو گی تو مجھے منیحہ نے سر اٹھا کر سوفے پہ بے ہنگم انداز میں دراز اس آدمی کو دیکھا مگر مزاج اچھا معلوم ہو رہا تھا آپ پر سلامتی بھیج رہی ہوں کچھ غلط تو نہیں کر رہی وہ کہے بغیر نہ رہ سکی بیگم صاحبہ کچھ غلط کر سکتی ہے جو بھی غلط کرنا ہے ہم نے ہی کرنا ہے اس نے کچھ شادہ دے دکھا کوئی عالمی درجے کا مظاہرہ گیا کھانا لادوں وہ موضوع بدلنے پر مجبور ہوئی ذہن کچھ alert سا تھا لادوں دیکھے بغیر کہا وہ فون پر مصروف تھا اچھا سنو کیا بنایا ہے پھر کچھ یاد آنے پر آواز دی وہ دروازے پر رکھی چکن کڑاہی اور رائس مینیو سن کر وہ بدبزہ ہوا یہ میرے بھائی بھاپی پورے بنگالی ہیں چاول کھا کھا کر ان کا دل نہیں بڑھتا تفسرے میں واضح ناپس ندید کی تھی مگر منیہ کا جی نہ چاہا اس سے بات کرنے کا رہنے دو اگر نہیں کھانا تو کچھ اور بنا دیتی ہوں مجبوراً اس نے آفر کی نہیں رہنے دو مگر اس کا انکار انکار ہی رہا بنا دوں گی اب ساری رات بھوکے رہیں گی کیا اسے فطری طور پر برا محسوس ہوا لیکن جلال نے فون سائٹ پہ رکھ کر اسے بغور دیکھا وہ اسے نہ دیکھ رہی تھی ادھر آؤ لہجہ بلگل بدل گیا تھا جی اس نے اپنی جگہ سے ہلے بغیر کہا بات تو سنو مائی لیڈی وہ پیار جتا رہا تھا آپ کہیں میں سن رہی ہوں اسے ہلتا نہ دیکھ کر وہ بستر پر آ گیا ساتھ اسے بھی کھینش دایا پیاری لگ رہی ہو وہ سر جھکا گئی جبکہ جلال کو اب اس کا تفصیلی جائزہ لینے کی فرصت میسر ہوئی تھی لپسٹک لگایا کرو زیادہ پیاری لگتی ہو اس کے ہونٹوں کو ایک اگری سے چھوا وہ نا دیس کی اسے پیچھے ہو گئی کیا کھائیں گے بتائیں میں لا دیتی ہوں جلال نے محسوس کیا وہ جان چھڑانا چاہ رہی تھی تمہیں کھاؤں گا بغور اسے دیکھتا وہ شرارتاں بولا منیحہ نے نہ چاہتے وہ بھی اس کا چہرہ دیکھا وہ دیکھنے میں خوبصورت اور مطمئن لگتا تھا وہ نظر چکا گئی پتہ نہیں لوگ اتنے جلدی اپنا کیا کیسے بھول جاتے ہیں وہ بس یہی سوچ دی رہی سنو لائٹ آف کر دو اسے یوں ہی کمری کے چیزوں سے چھیڑخانی کرتے دیکھ کر جلال نے حکم جاری کیا وہ حکم کی پابند ثابت ہوئی بستر پر نہیں آنا تشویش یا سوال نہیں بس یوں ہی چھیڑ رہا تھا نہیں میں ادھر ہی ٹھیک ہوں وہ سوفے پہ ہی ٹھائ گئی کچھ پل جلال اسے گھورتا رہا پھر جب مایوسی ہوئی تو تھنڈا سانس دیا مگر اس کا ذہن اتنی جلدی ہارڈ ماننے والا نہیں تھا کچھ پل کے بعد کمرے میں ایسی کی وجہ سے شدید تھنڈ ہو چکی تھی اور ریموٹ جلال کے پاس تھا خود تو وہ مزے سے بستر پر کبل اڑے بیٹھا تھا موبائل میں مصروف مگر منیحہ کا جی چاہنے لگا کہ دھاڑے مار مار کر روئے نئی جگہ اوپر سے تنہائی اور ایک غیبار موری مزاج کا مالک شخص بس بھاگ کر اپنے گھر جانے کا خیال ہی اس سے بار بار ستا رہا تھا مگر وہ جانتی تھی کہ اب اس کے لئے ایسا ممکن نہیں اب وہ منیحہ سلمان سے منیحہ جلال علی تھی اس شخص نے اسی کی کولنگ کچھ اور بڑھا دی کوئی بھی ہوتا تو کامپنے ہی لگتا دیکھتا ہوں کتنی اکڑ ہی میڑپ کے اندر جلال دل ہی دل میں سوچا مگر وہ بھی بلا کی انا پرست ثابت ہوئی صوفہ پہ ہی خود میں سمٹتی چلی گئی عورت کی فطرت میں اللہ نے محمود سے زیادہ صبر دیا ہے وہ انا پرست بھی زیادہ ہو سکتی ہے کیونکہ برداشت کر لیتی ہے تکلیفیں بھی اور نامناسب روئیے بھی لیکن جلال فطری طور پر نہ تو ثابت تھا نہ ہی اتنا اقل مند اوپر سے دونوں ایک دوسرے کے مزاد سے بھی آگا نہ دے اسی اپنی اپنی جگہ تکلیف میں ہونے کے باوجود اسرار نہ کر پا رہے تھے اندر ہی اندر جلال چاہتا تھا منیحہ اس کی چاہت اور والحانہ جذبات کا جواب ویسے ہی چاہت سے دے جبکہ منیحہ کو امیت تھی کہ جلال اسے ویسے ہی اور مقام دے جیسا وہ اسے دے رہی تھی مکر شخصیات کے علاوہ تربیت پہ بھی فرق تھا ایک کو اپنی منانا سکھایا گیا تھا جبکہ دوسری کو دوسروں کی ماننا سکھایا گیا تھا لیکن اس کے اندر کا جذباتی مرد زیادہ دیر نہیں نویلی بیوی کا یہ خاموش احتجاج برداشت نہ کر سکا اور وہ موبائل ایک طرف رکھتا بستر سے اٹھا سوفے پہ اس کے قریب با کر کھڑا ہوا خود میں سمٹی وہ آنکھیں بند کیے پڑی رہی آنکھوں کے نیچے ننے ننے کترے بھی جمک رہے تھے وہ شاید اس سے ناراض تھی اور ماں باپ تک کی پروانہ کرنے والے جلال الوی پہ پہلی دفعہ کسی کی خاموش ناراضگی کا اتنا اثر ہوا تھا کہ اس نے اسے اسی حالت میں اپنی باہوں میں اٹھایا اور بستر پہ لا رکھا بے وکوف عورت تو اس سے زیادہ کچھ کہنا سکا کیونکہ اس کی اپنے دل کی حالت پہلی دفعہ کچھ عجیب سی ہوئی تھی وہ کچھ سمجھنے سے کاسی تھا یہ سب کر کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہو تم نئی مندھیرے کمرے کی تاریخی میں اس پہ جھکا وہ پوچھ رہا تھا مگر اس کے وجود سے اٹھتی سگریٹ اور کورفیوم کی ملی چلی مہگ بھی منیحہ کو پل کے واہ کرنے پہ مجبور نہ کر سکی اس وقت منیحہ کو بس رونا آ رہا تھا اور اس مغرور بیدمزاج شخص کے سامنے رونا نہ چاہتی تھی جس نے دن بھر اسے سولی پر لٹکائے رکھا اور اس کا ہاتھ یوں جھٹکا تھا جیسے وہ کوئی اچھوت ہو آنکھوں کو بند رکھ کر اگر تم مجھے یہ بابت پرانا چاہتی ہو کہ تم ناراض ہو تو یہ اور بات ہے ورنہ مجھے غصہ دلانے کے لئے دیر پر بنو اس نے اس کا جہرہ تھا تو پایا مگر جواب نہ دارد جاہل عورتوں کی طرح موپر تالہ کیوں لگایا ہوا ہے اگر کوئی تکلیف ہے تو پتاؤ اس کے آنسوں سے وہ کچھ غیر آرام دہ ہوا تھا منیحہ آنکھیں کھولو اب مرمانے کا آدھی شخص جنجلا رہا تھا ٹھیک ہے مت کھولو مگر صبح تیار ہو جانا ہم فجر کے وقت نکتیں گے کہنے کے ساتھ ہی اس نے باری باری اس کے دونوں گاز جمع ایک عجیب سے شدت تھی اس کے انداز میں جو اس کی شخصیت کا حصہ تھی شاید پھر اس کا ماتھا چھوم کر وہ برابر میں ہی دراز ہو گیا منیحہ اب بھی اس کے مضبوط حصار میں تھی اور اوپر سے پجر کے وقت وہ نہ جانے اسے کہاں لے جانے والا تھا فکر اور بدترین خدشات کے مارے اسے نیند بھی نہ آئی اوپر سے اس کے اتنے قریب ہونا بھی تن کر رہا تھا اس کے اتنے قربت کی وہ عادی کہاں تھی ابھی لیکن جلال کچھ دیر بعد سو گیا وہ مکمل پر سکون تھا اور نیند میں بھی منیحہ کے وجود کے اردگرد اس کی گرفت مضبوط تھی وہ چاہتر بھی دور نہ ہو سکی وہ اسے جگانا نہ چاہتی تھی لیکن اس کا غصہ اب بھی خاف دلا رہا تھا مجھے کیا ضرورت تھی اتنا ڈھیٹ بننے کی جب وہ خود نارمل تھے تو مجھے بھی دن والی باتیں بیچ میں نہیں لانا چاہیے تھی اس نے خود کو بھی ملامت کرنا شکر کر دیا ساری راج شدید بھی آرامی مگزارنے کے بعد صبح فجر کو تو نہیں لیکن دس بجے وہ اسے اپنا سمان پیک کرنے کا آرڈر جاری کر کے خود نہ آنے گز گیا اور ٹھیک پندرہ منٹ بعد سب اسے روکتے ہی رہ گئے مگر وہ خود پرست آدمی اپنا ہنیمون منانے نکل چکا تھا منیحہ کو تو بیٹھے بٹھائے شوشے پہ یقین ہی نہیں آیا وہ تو کچھ سمان بھی نہیں رکھ سکی اپنا سمان بھی اس نے خود ہی پیک کیا کچھ منیحہ کی چیزیں کھڑے کھڑے بیگ میں ٹھوسی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے دنسیڑتا ہوا گاڑی میں جا بیٹھا ارے بھائی چلے جانا ہنیمون پہ مگر ہمیں تو سی آف کر جاؤ شام کو اس کے بھائی پکارتے رہ گئے اس لڑکے کو ہر شئے کی جلدی ہے تمہاری بیوی تمہارے پاس ہی ہے جہاں چاہے لے جانا مگر سبر تو کرو آنٹی بڑھ بڑھاتے رہ گئی یار پری بوکنگز کا تو کرا لو البتہ کریم علوی نے کے خاص اعتراض نہ کیا تھا سوائے بوکنگ کے وہ دیمہ دیمہ مسکراتے ہوئے بیٹے کی بلاوجہ ہی جذباتیت دیکھتے رہے اور منیحہ کو تو لگ رہا تھا کہ یقین جلال کے اس کے رات والے خستاخانہ روئیے کی سزا دینے اسے کہیں لے جا رہا تھا راستے میں بھی وہ زیادہ دیر سنجیدہ ہی رہا وقتن فوقتن نظر گھما کر اسے دیکھتا گاڑی میں اونچی آواز میں بہنگم میوزک چلا تا رہا دو تین چگہ گاڑی روک کر اس نے ریفریشمنٹ کا کو سمان لیا وہ بھی صرف اپنے لیے اس نے مروتن بھی نہ پوچھا وہ جو پہلے سے خدشات کا شکار تھی مزید ڈر گئی جلال کو سمجھ دیں کی اس کی تمام کوششیں ناکام ہو رہی تھی رات کے وہ دونوں ایک کرمہ سے خاموش لڑائی لڑتے ہوئے سوئے تھے گزشتہ تمام دن وہ اس سے نہ صرف ناراض رہا بلکہ اس کا موٹ گھر والوں کے ساتھ بھی خراب رہا ایسے میں وہ ہنی مون جیسا رومنٹک پلان بنا کر یقینا نہیں نکلا تھا اور منیہ کو ترہاں ترہاں کے وہم کھیل رہے تھے اسی خاف کی وجہ سے وہ اس سے کچھ بھی نہ پوچھ سکی دوسری طرف جلال منیہ اس مسلسل چک وہ اس کے زد اور ہردھرمی پر معمول کر رہا تھا ساتھ ہی وہ اسے کوئی ڈھیٹ قسم کی لڑکی لگ رہی تھی جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنا لمبا مسئلہ بنا کر بیٹھتی تھی اسلام آباد پہنچ کر وہ اسے ایک ہٹیل میں لے گیا آج کی رات اس نے وہی رکنے کا ارادہ کیا تھا دوسرا منیہ کی مسلسل چک ایسا لگ رہا تھا کہ اسے کوئی اقواہ کر کے لے آیا ہو اور اس کے گھر والے بھی اس کی خیریت سے لائلیم ہو نمازوں کی ادائی کی کے بعد وہ اس کے اندزار کرنے لگی شام کے قریب وہ ہٹیل بکنگ کے بعد کھانے اس وانے سے پھارک ہو چکے تھے جلال کے موبائل میں سلسل بج رہا تھا مگر اس نے ابھی ایک بھی کور رسیب نہ کی رات کے دس بجے وہ سونے کے لئے کفرے تبدیل کر چکا تھا ارادہ صبح صویرے مری کے لئے نکلنے کا تھا جب منیحہ نے پہلے تو اس کے لیٹنگیں اندزار کیا وہ بھی جلال کے گھر والوں کی طرح اس کے موب سے در چکی تھی پھر اس نے چکے سے اٹھ کر بیگ میں سے کوئی کپڑے نکالنے کی کوشش کی ایک تو اندھیرہ اوپر سے سارے کپڑے ہی کام والے تھے کیونکہ جلال نے بس ایسے ہی علماری کھول کر دو تین جوڑے ہینگر سمیت بیگ میں رکھ لیے تھے دوسرا گھر سے دور اکیلے کہیں جانے کا یہ اس کا پہلا تجربہ تھا اسے تو یہ بھی اندازہ نہ تھا کہ کیا کچھ سامان لے جانا ضروری ہوتا ہے اسے سوچ میں مبتلا وہیں کھڑا دیکھ کر جلال بھی جنجلا گیا اب کیا ساری رات وہیں جو میں رہنے کا ارادہ ہے اس کا انداز واضح جنجلا ہٹ لیے ہوئے تھا نہیں وہ مجھے کپڑے نہیں مل رہے وہ اچھا خاصہ حق لاکر بولی کپڑے کوئی ہو جو مل نہیں رہے اس نے تنز کیا آپ کو ہی جلدی پڑی ہوئی تھی مجھے سمجھ ہی نہیں آئی وہ روحانسی ہو کر گلا کرتی ساری ناراض کی بھلا گئی تو بتائیں نہ آپ کے بیگم صاحبہ کو ہفتہ پہلے خط لکھتا میں اس نے تنز بھرا تفسرہ کیا جو منیحہ سبر سے پی گئی اب کیا کروں وہ مجبور تھی اس کے علاوہ کوئی اس کی مدد نہ کر سکتا تھا نہ ہی اتنا امیر ہوں میں اس سے اپنی غربت کا کتنا بروقت خیال آیا تھا تو کیا کروں پھر ایسے نیند نہیں آئے گی نئی نویلی دلہن ہونے کے باعث وہ کامدار لباس پہنے ہوئے تھی میرا پھر پراؤزر شرٹ پہن لو سہولت سے آڈیا دیا سا آیا تھی سائیڈ لیم پروشن کر دیا اس بیگ میں وہ صرف پراؤزر شرٹ سیل آیا ہوا تھا حیرت کی بات یہ تھی کہ بیگ میں اس کا کوئی ایک بھی فارمل ڈریس نہ تھا وہ ایک سیاہ شرٹ اور چیک پروزر اٹھا کر باشوں میں چلی گئی مگر چینج کر کے خود کو آئینے میں دیکھا تو محسوس ہوا کہ اس کے ادھار کپلے پہننا اتنا بھی آسان نہ تھا اسے خود کو آئینے میں دیکھ کر اندر ہی اندر کچھ جگسی میں حسوس ہوئی دونوں چیزیں سے کافی لمبی تھی مگر پھر بھی اس طرز کا لباس اس نے کبھی نہ پہنا تھا پھر آدھی آستینے اور بند گلہ کچھ عجیب سا ہی لگا شاید اس طرز کا شکار ہوتے ہوئے وہ کتنی ہی دیر مزید یہ سوچتے میں لگا دیتی کہ اسے یہ پہن لینے چاہیے یا واپس اپنے کپڑے پہن لے جب ہی دروازے پہ زورداز دستک ہوئی سو گئی ہو کیا مہا یہ ابھی تک جاگ رہے ہیں نہیں تو پھر باہر آؤ نہیں اس انکار پہ وہ حیران ہوا لیکن کیوں عجیب لگ رہے ہیں یا مجھے وہ روحان سی ہو کر بتانے لگی اچھا باہر تو آؤ وہ جنجل آیا عجیب ہی لڑکی مل گئی تھی اسے اس کی زندگی میں پہلے کوئی اتنی پاگل لڑکی نہ آئی تھی یہ پہلی تھی جو کسی عجیب دنیا میں ہی رہتی تھی بہت دیر کے بعد وہ باہر نکلی خود کو دوبٹے سے یوں ڈھاپ رکھا تھا جیسے ابھی نماز ادا کرنے لگی ہو کوئی سادہ کپڑے تو لینے پڑیں گے وہ انجان وجوہات کی بنا پر شرمندہ محسوس کر رہی تھی اور نرویس بھی تھی دوبٹہ سنبھالنے کے باوجود سنبھلنا رہا تھا جلال نے غور سے دیکھا تو بے ساختہ کہکہ لگایا اس کی نرویسنس بلا وجہ نہ تھی وہ واقعی عجیب لگ رہی تھی اس کے اندر کی ساری جنجلاہر دور ہو گئی ایک عجیب سی جناتی قسم کی جذباتیت نے اسے اپنے حسار میں لیا اور جس طرح وہ اسے نظروں کے حسار میں رکھے ہوئے تھا منیحہ مزید خجل ہوئی ابھی تو اتنی رات نہیں ہوئی کوئی سادہ سے کپڑے لا دیں پلیس مجھے ان میں نین نہیں آئے گی اس نے درخواست کی مگر جلال کی دلچسپی اسی میں تھی مگر دھیان اس کی باتوں کی جانب نہ تھا تو نہ سو سونا ضروری تو نہیں میں کل بھی ساری رات نہیں سوئی اس کے موں سے بے اختیار فسلا تھا کیوں جلال اب اس کے ایند سامنے کھڑا تھا منیحہ نے ربٹے کو اپنے گرد مزید پھیلایا آپ جو ساتھ تھے اس نے نرویس ہو کر دو قدم پیچھے کو کیے میں تو آج بھی ساتھ ہوں گا اس کا دائیں ہاتھ اپنے ہاتھ میں دیا بلکہ اب تو ہمیشہ ساتھ ہوں گا وہ اس کا دائیں ہاتھ لبو سے لگا کر بولا جلال پلیس بات تو سنینا اس نے غیر شوری طور پر اپنا ہاتھ چھوڑوانا چاہا مگر اس کے دونوں ہاتھ تھام چکا تھا سنانا میری جان تمہیں سننے کے لئے ہی تو یہاں لائیا ہوں اس کی آواز کا تاثر بہت بدل گیا تھا اس کے کان کے قریب سرگوش گی اچھا پیچھے تو ہونا وہ کسی بھی طریقے سے جان چھوڑانے کے کوشش میں تھی مگر جانتی نہ تھی کہ اب وہ اپنی ہی غلطی کے بائیس بھنس چکی تھی جلال کے انداز و اطوار موزور تھے اس سے سامنے والے کی حالت سمجھنے سے کوئی سروکار نہ تھا اور منیحہ کو لگا غلطی اس کی تھی نہ وہ پرسو رات اببہ کے ہاں رہتی نہ کل کا دن وہ اس سے ناراض ہوتا نہ منیحہ زید کرتی اور نہ آج اسے یہاں لانے کی سزا دی جاتی اور جلال کو تو ویسے بھی کوئی تمیز نہ تھی وہ اپنے آپ میں بہت کمفرٹیبل تھا